بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت فائدہ ہو جائے گا ان حالات میں خاص کر کے ان لفظوں کا ان اللہ کے ناموں کا ویرد کیا جائے وہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر حمل کرے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے حضرت شاہ عبرال الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ ان چار ناموں کو جو اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اور ویسے بھی چلتے فرتے پڑھتے رہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو کیا کچھ عطا کرے گا جو تمہیں انداز نہیں ہو سکے گا وہ کون سے نام ہے if you will read these four کلمات four names of اللہ تبارک و تعالی after every salah seven times اللہ تبارک و تعالی will give a lot of things which one you cannot even imagine پہلا ہے یا سومد دوسرا ہے یا عزیز تیسرا ہے یا مغنی اور چوٹھا ہے یا ناصیرو پہلا ہے یا سومد حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے جیسے کہ حروف تحجی کے اعتبار سے سوڈ پہلے آتا ہے تو یا سومد دوسرے نمبر پر عین تو دوسرے نمبر پر یا عزیز تیسرے نمبر پر ہے یا مغنی کیونکہ تیسرے نمبر پر میم ہے اور نون چوٹھے نمبر پر ہے یا ناصیرو تو سب سے پہلا ہے یا سومد سومد کسے کہتے ہیں سومد کی تعریف حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صاحب روح المعانی نے نقل فرمائی المستغن عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد جو تمام لوگوں سے بے نیاز ہو اور سب کے سب ان کے محتاج ہو اگر انسان یا سومد پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گویا کہ وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تُو سب سے بے نیاز ہے میں تیرا محتاج ہوں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ جب اپنی ضرورت کو رب کے دربار میں پیش کروں گے تو رب تمہیں کسی کے در اور دروازے کا محتاج نہیں بننے دے گا بلکہ حکیم اختر صحاب فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پڑھنے کے وقت آپ یہ نیت کر لو کہ اے اللہ معذوری اور مجبوری واری بیماریوں سے جس سے میں کسی کا محتاج بن جاؤں تو اس سے بھی میری حفاظت فرما حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ لکوے کی بیماری سے سٹروک کی بیماری سے بھی حفاظت کر لے گا اس لیے کہ جب تم نے اپنے رب سے کہہ دیا یا سمد تو اللہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ میرے پاس محتاج بن کر آیا ہے تو بھلا میں اسے اپنا ہی محتاج بناوں گا کسی اور کا محتاج نہیں بناوں گا حتی کہ اللہ تبارک و تعالی محتاجی والی بیماری دے کر اولاد کے بھی حوالے نہیں کرے گا اللہ کسی کے حوالے بھی نہیں کرے گا یہ اتنا جامع نام ہے اللہ تبارک و تعالی کا یا سمد فرمایا المستغنی عن کل احد المحتاج الیہی کل احد اللہ تبارک و تعالی is independent اللہ تبارک و تعالی doesn't need us and we need اللہ اور دوسرا لفظ بتایا یا عزیز عزیز کہتے ہیں لا یعجیزہ شیئن فی استعمال قدرتہ کوئی چیز اس کو اپنی طاقت کے استعمال کرنے میں روک نہ سکے کوئی بھی چیز اللہ کو ان کی طاقت کے استعمال کرنے میں روک نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بیماری کو کرونا وائرس کو چلا دیا دنیا کا کوئی ملک نہیں روک سکا کوئی پرائم منسٹر نہیں روک سکا کوئی فوج نہیں روک سکی کوئی پولیس نہیں روک سکی کوئی ڈاکٹر نہیں روک سکا دنیا کی کوئی سائنس نہیں روک سکی دنیا کی کوئی تیکنولوجی نہیں روک سکی اسے کہتے ہیں عزیز اس نے کہا میرا نام ہے عزیز لا یعجزہ شیئن فی استعمال قدرتہ اس کی قدرت کے استعمال میں کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے جب اس حالت میں اس نام کا وید کریں گے تو رب کہے گا واہ واہ تو میری قدرت کا قائل ہو گیا تو اب میں میری قدرت ہی کے ذریعے سے تیری حفاظت کروں گا if you are saying i am powerful then from my power i will help you i will protect you i will save you تیسرا ہے یا مغنی اس کے تین معانی ہے اے اللہ تو ہی مالدار بنانے والا ہے مجھے مالدار بنا دے میرے گھر میں پیسہ دے دے میرے اکاؤن میں پیسہ ڈال دے لیکن میرے دل کو محفوظ فرما دے ساری جگہ پیسہ ہو لیکن دل اللہ کے لیے ہو دل اللہ کا گھر ہے اس کو اللہ کے لیے خالی رکھنا چاہیے باقی ساری چیزیں مال سے بھری ہوئی ہو کوئی حرج نہیں مال ہوگا مدرسے میں خرج کریں گے گریبوں کی مدد کریں گے مسجد کی تعمیر کریں گے اپنے والدین کی مدد کریں گے محتاجوں کی مدد کریں گے اے اللہ مال دینا لیکن جیب کی حد تک دینا یہ تو مغنی کا ایک ترجمہ ہوا مغنی کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ مجھے ساری دنیا سے بے نیاز بنا دے اور تیسرا ترجمہ ہے مغنی کا اے اللہ مجھے عبادت کے اعتبار سے مالدار بنا دے مجھے خوب تقوی بالا بنا دے مجھے دین کا کام کرنے والا بنا دے اور چوتھا لفظ ہے یا ناصیرو یا ناصیرو اس کے دو معنی ہے اے اللہ پہلا ہے اے اللہ میری دنیا میں بھی مدد فرما اور دوسرا ہے قیامت کے دن جب میرا کوئی سحارہ نہیں ہوگا اس وقت بھی تو میری مدد فرمانا اللہ ہیلپ می ان دز ورڈ آلسو ان ان دہی آفت آلسو یہ چار اللہ کے نام ہے ان حالات میں ابھی جو چل رہے ہیں ان کلمات کا خوب ورد کیا جائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکت سے مسیبتوں سے اور بیماریوں سے حالات سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے حضرت شاہ حبرار الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علی نے اپنا ایک تجربہ بھی پیش کیا کہ میں دہلی جا رہا تھا فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا راستہ بالکل ترافک سے بھرا ہوا تھا درائیور کہہ رہا تھا حضرت فلائٹ پر نہیں پہنچ سکتے وقت پر کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے سارا راستہ ترافک سے بھرا ہوا ہے ہم ائرپورٹ پر نہیں پہنچ سکیں گے حضرت نے ان کلمات کو سات مرتبہ پڑھا پھر ایسا لگ رہا تھا کہ حق تعالی شان ہو آپ کی گاڑی کے لیے راستہ کھولتا چلا جا رہا تھا یہ وہ کلمات ہے جن کا وز کیا جائے حضرت شاہ حبرار الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علی سارا راستہ اپنے ناموں کا وز کیاڑھ کرنے کی توفیقہ تا فرمائے جو کرونا کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاعتا فرمائے اور ہم تمام کو ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد حضرت شیخ خنیف صاحب لہاروی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مجلس میں ایک بہت اچھی بات بیان کی ہے حضرت شاہ عبرار الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ کے حوالے